اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصفین حیرت انگیز فوائد کیا ہے اور ناف کس طریقے سے آپ کے جسم میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے یہ ساری زبردست قسم کی چیزیں آج کی اس زبردست ویڈیو میں آپ کو بتائی جائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ جس زبردست طریقے سے آپ ہماری ویڈیوز کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور ان ویڈیوز کا رسپانس دیتے ہیں اللہ پاک آپ کو اس کا عجر ادا کرے ہم دہے دل سے آپ کے مشکور ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کی بھی دعا کرتے ہیں کہ خالق و مالی کے کائنات اپنے ادا کیے ہوئے رسک سے آپ کو دوسروں کی مدد کرنے کی بھی توفیق اتا فرمائیں اس زبردست ویڈیوز حاصل کرنے کیلئے ابھی نیچے دیئے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر کیجئے اور آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کی اپ ڈیٹس کو بھی آن کر لیجئے تاکہ کوئی بھی ایسی ویڈیو نہ رہے جو کہ آپ بھی نظر سے گزرے اور آپ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں اس کا طریقہ کا بڑا آسان ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے سمپلی یہ جو سبسکرائب قصور خران کا بٹن ہے اس کو دبانا ہے اور اس کے بعد وہی پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کو آن کر لینا اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور زبردست کام بھی آپ نے کرنا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایسی زبردست ویڈیو کے بارے میں آپ کو بتایا جا سکے کوئی ایسی ویڈیو آپ کے لیے بنائی جا سکے جسے آپ کو فائدہ ہو تو اس کا بھی آپ نے تذکرہ نیچے دیئے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے تاکہ اگلی ویڈیو ہم آپ لوگوں کے لیے بنا سکے تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم شروع کرتے ہیں ہماری آج کی زبردست ویڈیو کی انفرمیشن کو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ جان سکیں کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ جو ناف کے حوالے سے باتیں بتانے والے ہیں وہ آپ کی زندگی میں کس قدر اہم ہیں اور آپ کو کس طریقے سے فائدہ پہنچا سکتی ہیں لہٰذا دوستو آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتا دے چلیں کہ ناف انسان کے جسم کا حصہ کون سا ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے جسم میں آپ کو اگر آپ پیٹ پیسے کپڑا ہٹائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایک سراخنما ایریا نظر آتا ہے جس کو انگلش میں نیول کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس ساتھ مختلف زبانوں میں اس کے مختلف نام ہیں تو اس سپیسیفک پارٹ کے حوالے سے ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ یہ کرتا کیا ہے اس کا معاملہ کیا ہے تو دوستو یہ جو ناف ہے یہ بیسکلی گیٹ وے ہے ہماری زندگی میں ناف کا بڑا گہرا تعلق ہے میڈیکلی بھی طبی طور پر بھی روحانی بھی اور جسمانی بھی یہ لطیفہ نفس کا ہماری عبادت سے بڑا گہرا تعلق ہے جو لوگ روح کی منازل میں ترکی جاتے ہیں ان لوگوں کے لئے خاص طور پر ناف بڑی اہمیت کی حامل ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہون پھڑ جاتے ہیں یا چہرہ پھڑ جاتا ہے یا ہماری سکن بہت خوشک اور کھردری ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لئے ناف میں تیل لگانا جادو کا کام کرتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ سادہ سی ویزلین نے اور رات کو سونے کے وقت آپ نے ناف کو ویزلین سے بھر دینا ہے صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو ویزلین ہے وہ غائب ہے اور صرف چکنائی باقی ہے وہ اس لیے کہ ناف اس کو خود بخود جذب کر لیتی ہے اور چہرے کے حسن و جمال کیلئے ناف کا بڑا گہرا تعلق ہے مارک پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا صرف کہ ناف ہی تو تھی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اتنے چھوٹے سے بچے کو جو ہے وہ اتنا مچور بنا دیتے ہیں ایک لوتھرا جو ہے اس کو ایک پورا بچہ جو ہے بنا دیتے ہیں اس کے ذریعے دل بنتا ہے اسی کے ذریعے جگر بنتا ہے ہاتھ پاؤں بنتے ہیں یہ ناف ہی ہے جس کے ذریعے اتنا خوبصورت اور سلکی جو ہے وہ بالوں والا بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بچے اگر تو خدا نخواستہ ابنورمل ہیں یا پاہج ہیں تو بھی تو ناف کی ہی بجے ہے کیونکہ ناف کے ذریعے ہی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کے جسم تک پہنچتی ہیں اب ہم آپ کو کچھ یہ بتاتے ہیں عربی کے حوالے سے کہ اس ناف کی اگر ہم بات کریں تو گھر والوں پر اگر آپ اور کریں تو آپ کو جب بزرگ ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی بھی ناف پر تیر لگاتے ہیں یہاں ایک اور بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ناف کا جو تعلق ہے وہ روح کے ساتھ بڑا گہر آئے اپنی شیڈ یا کمیز ہٹائے بغیر اپنی ناف پر انگلی رکھ کر آنکھیں بند کر کے پوری توجہ اور یقین کے ساتھ دل سے اور اس تصور کے ساتھ کہ ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں شر ہیں مسئیبتیں ہیں تکالیف ہیں وہ ساری باہر نکل رہی ہیں اللہ کہیے جتنی بار آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں اور دن میں جتنی بار آپ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ کیجئے اور اس طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے کہ آپ کے مطلب سوچ کے اندر یہ یقین ہونا چاہے کہ آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں تو یہ ہوگا بھی تو یقین جانی ہے کہ آپ کی صرف سوچتے ہوئے ہی آپ کو اتنا سکون اور اتنا اٹمنان حاصل ہوگا کہ آپ خود پریشان ہو جائیں کہ کیا یہ واقعی پاسیبل ہے اس طرح ہونا تو دوستو یہ بھی یاد رکھی کہ چہرے کے اسموں جمال کے لیے ہاتھ پاؤں جو ہیں ان کی خوبصورتی کے لیے باچیں جو ہیں ان کی خوبصورتی کے لیے انیکزائٹی کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی جو پندلیوں کا درد ہے اس کو ختم کرنے کے لیے وہ خاتین جن کو چہرے پر اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے وہ ناف کے علاوہ ناک اور مکد یعنی پخانی والی جگہ کو بھی چکنا رکھنا بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے